بیوی ہو تو ایسی ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنے ایک باندی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ باندی نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے بادشاہ نیچے اترا بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سہر ساتھ چھا گیا تھا اس نے فیروز کو بلایا فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا فیروز ہمارا ایک کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا سفر کا سامان تیار کیا رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا اس بات سے لاعلم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر جیسے ہی فیروز نظر سے اوجل ہوا بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا فیروز کی بیوی نے کہا کون ہے بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک تو اس نے دروازہ کھولا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی بادشاہ نے غصے میں کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک فیروز کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں لیکن بزرگ کہ گئے ہیں شیر کو اگرچہ جتنی ہی بھوک لگی ہو وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا اور کہا بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم سار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نالین یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر لے فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چکچاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر سو دینار دیئے فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیئے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے مہکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی جیسے آپ چاہیں بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئے داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور ان سے کہا آپ ہمیں اپنی بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہوں وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کوہ اس شخص کے حوالے میں دیا تھا اس شخص نے ہمارا باغ اجار دیا سارے پھل کھا لیے درخت کٹ لیے اور کوئے کو خراب کر کے بند کر دیا قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاتھو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے اسے واپس کیا ہے قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں قاضی نے کہا ہاں فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا بادشاہ جو ٹیک لگائل ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنی باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیوارے نہیں دیکھی فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا ہے کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و آیال کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا موسیقی